جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک آور چینل امید کرتا ہوں کہ سب دوست بھئی خیر فریسے اور فٹ فارٹ ہوں گے لیں دوستو آج میں علی بی کے پاس آیا ہوں اور اس ویڈیو میں آپ اپنے دوستوں کو ہم دکھائیں گے جی ٹیڈی کبوتر دو جوڑوں کا آپ کو اس ویڈیو میں شو کروائیں گے جو دوست چینل پر نیو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل کی ایکن کو پیس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو تو آپ دوستوں کو ملتی رہیں ماشاءاللہ جی ماتی کا سٹرینڈ چیک کریں چیک کریں تر ٹیڈی ماتی کا سٹرینڈ کیا باڈی سٹیکچر لگا بھا جی اس کو آنکھ کا پرپلے کا تسلی سے شو کروائیں گے اپنے دوستوں کو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلتے ہیں جی علی بی کی طرف ڈیٹیل علی بی سے لیتے ہیں جی اسلام علیکم علی بی کیا حال ہے جی اسلام علیکم سب ویورز کو امید کرتا ہوں تو دوست بھائی خیریت سے ہوں گے جی دوستو آج دو جوڑوں کا آپ کو شوک کروا رہے ہیں ٹیڈیوں کا اور ماشاءاللہ سے اس میں تین پیس جو ہیں وہ گھر کے ہیں ایک برڈ میں نے باہر سے ایڈ کیا ماشاءاللہ سے بڑے اچھے ریزلٹیڈ آئی ہیں اور میرے جو پرانے برڈز ہیں انہی کے آگے یہ پٹھے پٹھی ہیں ساف ہوئے بریڈنگ میں ہیں جس دوست بھائی کو چاہیے وہ ان کے لئے حاضر ہیں شوک آپ کو کرواتے ہیں ہر طرح کی ان کی گھرنٹی انڈے بچوں کی اور ماشاءاللہ سے ریزلٹ کی بھی گھرنٹی الحمدللہ برڈ جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوئے پر برڈز ہیں باقی آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا جی کریم بھائی یہ میرا چوبیس نمبر کا موتہ رہا ہے ٹینٹی فور نمبر اور آپ بلیف کریں کہ یہ کاغذ سے بھی ہلکا ہے صحیح ٹھیک ہے اور یہ پرانی کسر میں ہے ہلکی سی لیکن کوئی کسی قسم کا اشیو نہیں فیل نہیں ہوتا بتانا ہمارا فرض ہے جیسے کوئی دوست بھائی اتراز کرے بعد میں لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ دکھنے میں جیسا بھی آپ کو لگے یہ ایک مکمل کبوتر بازی ہے میں نے ہاتھ میں پکڑا ہے اب آپ گوھر کریں یہ کتنا سلم ہو گیا بلکل سمجھنے کے فل سلم ہو جاتا ہے یہ برڈ آپ کو ظاہر یہ پھرتا ہوا نظر آئے گا کہ جیسے کوئی باڈی بلڈر کبوتر ہے بہت موٹا ہے لیکن جب آپ اس کو ہاتھ میں لے کے آتے ہیں تو یہ اس کی سمیٹری دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ صرف پاری پار ہے ٹھیک ہے ہلکی سی لالگی ہے بڑی کھوپڑی ہے پیلی جو ہیں یہ پلکیں اس کی اور ہلکا سا رنگ دیکھیں آنک کے اندر کریم بھائی اس کے بچے نہیں زائے ہوتے ہمارے دوست بھائی زیادہ وہ انچی ہائٹیں پکڑتے ہیں اور چمک پکڑتے ہیں تو کینڈی بھائی دیکھا کریں ڈیٹیل سے شوق کروانے اور بتانے کا پرپس ہی ہوتا ہے چلیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میں بھی اسی طرح بہت کچھ دوستوں کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو بہت کچھ مل جاتا ہے ویڈیوز میں سے ٹھیک ہے جی یہ بڑی پیور حالت میں برندہ آئی ہے اور ماشاءاللہ سے اس کا پر دیکھیں بھگل دیکھیں باہر کے پر دیکھیں پروں کا چڑھاؤ سیکمنس پروں کا نوہ اس کا اونچہ ہے آٹھوہ دسوہ اس کا برابر ہے پیچھے سے آٹھوہ پر دیکھیں ساتھوہ دیکھیں کہاں چڑھایا ہے ساتھوہ کی بھی چڑھائی دیکھیں دھوم کے اس کے کچھ پر روٹے میں ہیں سنگل پتے پر دھومیں اس کی بلکل بند بلکل ہے سہی ہے ٹھیک ہے جی لے جی یہاں دیکھیں آٹھوہ نوہ دسوہ بلکل ایکول بلکل ایکول ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے جی کبوتر کی اصل خاصیت یہ جیٹھیا کبوتر ہے ماشاءاللہ سے پان دیکھیں دھوم کا کتنا اونچہ ہے پشک بنجھیں بلکل اور پھر اگین کہوں گا سب سے مین چیز اس کی سمٹری پر گوھر کرنا ہے یہ میرے ہاتھ میں برڈ ہے اس کی سمٹری پر گوھر کریں یہ سمٹ کر کتنا سا ہو گیا چھوٹا سا برڈ ہو گیا بلکل اور ابھی میں چھوڑوں گا تو آپ اس کا سٹینڈ دیکھیں اور اس کو چلتا پھرتا دیکھیں آپ کو لگے گا بہت بڑا گروتا رہا ہے ماشاءاللہ اس کا انشاءاللہ بچہ نہیں جایا ہوگا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ فیمل دکھاتے ہیں اس کی یہ اونچے سٹینڈ والی یہ ہی فیمل ہے اس کی بہت نفیس مادی ہے اس کا بینڈ دیکھیں بوڈی کا میرانگ اٹھا دیکھیں کہاں گیا اس کی بینڈ چیک کر رہے ہیں یہ سارا یہ بہت ہی زبردست مادی ہے بڑی ہڈی کی ہے اور بڑی ہی کلاس کی فیمل ہے اب اس کے اندر پروں میں کچھ الگی خاصیت ہے آٹھما نومہ دسوہ تو برابر ہے ہی ہے اس کا ساتھما چیک کریں کہاں پر ہے بہت کریں دوستو یہ آٹھما نومہ دسوہ اور یہ ساتھما ٹھیک ہے جی اور کرسٹل پر رہے ہیں چھوڑے کٹاؤ دیکھیں پروں کے یہ میں نے کتنا پر کھول دیا سر دوستوں کی خاطر کہ بھی دیکھ لیں بڑ پر کس طرح کی اس کے بلکل سنگل پتے پر دوں میں اب باندھی ہے بس کے پار تین چار ہے گئیں یہ آ رہے ہیں چھوڑے پا رہے ہیں اور کاغذی کبوتے رہے ہیں بلکل ہلکے سے جو بھائی بچے اڑانے کے شکین ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی دوستو فیمل کی آنکھ شو کریں یہ بھی پیلی پلک کی فیمل ہے ہلکا سا ڈورا آنکھ میں اور یہی اسی پرواز کی اصل جو ہے وہ کڑی ہے کہلیں خاصیت اس کے اندر یہ بہت اچھا برواز کرتے ہیں ماشااللہ 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 لیں جی بسار پنجے دیکھیں جس کے یہ چوبیس نمبر پہ آ رہا ہے خوشک نہ لیں بلکل باریک باریک ماشااللہ اچھا ماشااللہ اس کا بینڈ دیکھیں دوستو باری سیکچر چیک کریں ماشااللہ ماشااللہ یہ دیکھیں ماشااللہ مادی کا سٹرنڈ چیک کریں ملتا ہے اگر میں یہ میرا بڑا جو جھگڑے والا کبوتر نے بھیوں میں دکھایا ہے پہلے ہاں جی ہاں جی یہ اس کا بیٹا اٹریکٹ یہاں جی بہت بہت عالی کبوتر ہے میں نے بھی شوق کیا اس کا بہت ہی آنٹسٹینڈنگ کے سن مجھے کبوتر ہے ماشا اللہ دوست آپ سمجھ جائے گے ویڈیو دیکھیں دوستوں کو بھی بتائے کہ یہ کبوتر جو ہیں یہ نایاب ہیں قیمتی ہیں بیٹے جی پیور ویڈیو میں خوٹ کرر کرتی ہوں کہ میں ایک گارنٹی دے کا چیز دیتا ہوں اندے بچوں کی ادھر ادھر سے اکثر لوگ برڈ لیتے ہیں تو انڈوں وغیرہ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے مادیوں کے ارنروں کا بودھ کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن میرا وہ سین نہیں ہے میرے گھر میں چلتے چلائے بارڈ نہیں ہے اس کی مادی انڈے اتار کے بیٹھی بھی ہے یہ بڑا اچھے سائز کا کبوتر ہے مادی میں نے اس کو اتنی ہی سلیم دی ہوئی ہے یہ دراز کندے کا کبوتر ہے اور ہے بھی سلارہ دونوں ساریڈوں سے جی اس کے پانچ پانچ چھے پلے کالی ہیں نہیں جی اس کی سنگل پتے پہ دھوم ہے بلکل پان بھی سہرہ کال ہے دھوم بھی کالی ہے اور ابھی یہ دیکھیں پنجے یہ پہلے سال کا بڑڈ ہے کیوں کریم بھی بتائیں میں یہ آت سے بات کر رہا تھا بھی کہ پنجے دیکھیں لو ایک سے تین چار سالہ بڑڈ پرانا لیکن یہ اس کی خصوصیت ہے جی جگڑے والا بلڈ جدر جدر بھی گیا وہ اپنے کمال دکھاتا ہے ماشاءاللہ ان برڈز کو ایک اچھا سائز میں بریڈر کبوتر ہے برڈز اس نے مرضی بنا لیں اس کے ساتھ دوستو شوق کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں اس کے ساتھ اس کی فیمیل ہے اس کے ساتھ اس کی فیمیل ہے اس نے ابھی تازے انڈے اتا رہے ہیں اس لئے اس لئے فیمیل سٹینڈ نہیں پکڑ رہی دیکھیں سٹینڈ اس کا بہت اچھا ہے دانہ بھی کچھ اصل میں کھایا کورٹ بھر کے اور ماتی جو ہے وہ دانہ ہی کھا رہی تھی نیچے لیں دوستو شوق کریں ماشاءاللہ یہ جگڑے بریڈ ہے اس کی ماتی کا شوق کریں یہ بہت کم رہ گئے ہیں میرے پاس یہ بہت دیئے ہیں دانش بھائی ہیں پرنڈی میں چھے جوڑے ان کو دیئے ہیں ان کے سارے ان کے بلڈ لائن میں سے سارے ایک سے بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک یقین کریں کہ ان میں سے جو بچے نکلتے ہیں بڑی سٹرکچر ان کے دیکھنے والے ہیں ان کے دیکھنے والے ہیں یقین کریں یقین کریں کوئی پرابلم نہیں ایسے بڑھ یہ بندتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے فیمل لگائی بھی اس کے ساتھ یہ میرا ایک پر ہے وہ دبائی والے ٹیڈیوں کا جو پرانے وہ میں نے کھاریاں میں ہے ایرمیز بھائی ان کو دے دیئے ہیں اللہ بھگو ان کے نصیب میں کرے یہ ان کا پر ہے اور چودری صاحب اللہ جو ہے جونس ریل ہلکے کموتر کھارٹو مالے وہ ماں تھی اور دبائی والا باپ تھا اس پٹھی کا ماں باپ بہت اچھی پٹھی ہے بہت سلم سمارٹ تلکھی کتنی کر رہے ہیں تلکھی بس میں اکتا ہے انڈوں سے اٹھا کے لائے ہیں انڈوں سے اٹھایا تھا اس نے برنڈے دیئے ہیں انڈا دیکھیں اس کا بہت عالی بس کرو نئے جیٹیل دیکھیں کبوتر کو کنٹرول کرنے کے لئے جو ہمیں مادی چاہیے تھی میں نے اس کو لگائی ہوئی ہے بچہ اوور سائز کوئی نہیں آئے گا اور بچہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کبوتر کا سائز بہت بڑا ہے تو دوست سوچیں کہ شاید یہ کوئی فالٹ والا سین ہے اس کا جنین سائز باپ کی طرف سے ایسا ہے بلکل ایسا ہے ایک میں دوستوں کو چھوٹا سا ہنٹ دے دیتے ہیں اس ویڈیو میں بہت سارے بھائی سوال کرتے ہیں جوڑے کے حوالے سے کہ نر مادی کیا سے ہونے چاہیے وہ پھر انشاءاللہ کس دن اس پر بریفنگ کریں گے ہم ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں آپ کو دیتا ہے چلوں دوستوں اگر آپ کسی جوڑے سے نر لینا چاہ رہے ہیں کسی ایک کبوتر ہے آپ کے پاس بہت اچھا کبوتر ہے آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس اسی سائز میں اسی طرح کبوتر کھڑے ہوں تو ہمیشہ اس نر کو بڑے سائز کی مادی لگا دیں صحیح جتنے پتھے آئیں وہ روک کے سائیڈ پر کر لیں سارے نر جیسے بنیں گے صحیح اور جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے پتھیاں روک نہیں ہے تب آپ ہمیشہ سمیٹری والی چھوٹے سائز کی مادی ڈالیں جو پتھیاں آئیں وہ روکتے جائیں پتھیاں آئیں گے وہ روکتے جائیں آپ کی گیم بن جائے گی یہ ایک چھوٹا سا ہنٹ تھا جو دوست اکثر جگڑے والے کے سیم سائز کا بیٹا بلکل ایسا ہی ہے اس کے بعد جب اس سے چھوٹے بڑ پروڈیوز کروانے تھے تو میں نے اس سے بھی چھوٹی فیمل لگائی تھی جو میں نے اس سے فیمل لیا ہے وہ ساری پنڈی چلی گئی ہے ابھی موقع پر آئیں گے آپ کو دکھاتا ہے خوشک جامنی پنجوں کی بڑی پیاری پتھیاں بے پس تیار ہوئی تھی اب اسی طرح یہ ہے بیٹا اس کے ساتھ میں نے اس طرح کی فیمل لگا دی یہ ہے کہ ہر برڈ مطلب کہ پتھیاں خاص طور پر نکلیں اچھی روکنے والی یہ جو ہنٹ دیا دوستوں کو آپ ضرور اس کو اپلائی کریں اپنے کبوتروں پر اس کو ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھیں یہ دو پیر ہے جو اپنے دوستوں کو شوق کروایا جس بھائی کو سمجھ میں آئے پسند آئے وہ رافتہ کریں انشاءاللہ شوق کروائیں گے انشاءاللہ لیں دوستو امید کرتے ہیں جی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر کریں انشاءاللہ جی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ